موسیقی موسیقی ماشاءاللہ گردے اور ہیپٹائٹس کے اوپر بہت کام ہے آپ کا گردے تک تو ہم پہنچ گئے تھے ہیپٹائٹس تک پہنچ رہے گی کبھی نوبت نہیں آئی کیونکہ ہم اور اتنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں اس میں ہیپٹائٹس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو شاید 28-30% آبادی پاکستان کی جو ہیپٹائٹس میں کسی نہ کسی طرح مقتل آئے تو اس کے خلاف واقعی ایک جہاد کی ضرورت ہے بڑی کوشش کی ضرورت ہے اور بڑے کامپیکٹ کوشش کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ اگر سب ایک مسئلہ یہ ہے ہم اگر بات کریں اور ہم کہیں کہ یہ اس کی ریمیڈیز ہو سکتی ہیں تو الوپیتھک جو ڈاکٹرز ہیں اکثر فون مجھے بھی کر دیتے ہیں کیا آپ کر رہی ہیں مطلب اب اس کے میڈیکل وہ ہے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی سو قسم کے علاج آپ لوگوں کو مز گائیڈ کرتے ہیں یہ بتا کے کہ ہرپ سے اس کا علاج ہو جائے گا یہ یہ بتا کے کہ یہ قرآن پاک کی فلا آیت پڑھ لے تو خاصہ فرق پڑھ جائے گا یہ آپ کی صرف لوگوں کو لگائے ہوئے میں دو چیزیں اس کروں میں جس دوہ پر ہپٹائٹس کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں جو دنیا کی بہترین سائنٹیفک سٹانڈرڈز ہو سکتے ہیں بلکل اسی بنیادوں پر بات کرتا ہوں اگر اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا تو یہ بھی پھر وزیادتی خود اپنے ساتھ کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں اچھا یہ کلیش ہے مستقلا جیسے انہیں پتا چلے کہ ہرپ سے بات ہوئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پرگرام میں بھی دو تین چیزیں ارز کی تھی ہینڈ بینڈ ایک دنیا میں دوا ہے ہائیسو نائی ہائیس آمس نائیگرہ اس کا جو ایکسٹیکٹ ہے وہ ہائیسین ہے اب اگر کوئی شخص ہائیسین کو ڈاکٹر جانتا ہے اور وہ ہائیس آمس نائیگرہ کو نہیں جانتا تو بھی میرا قصور نہیں ہے اس کے علم دا قصور ہے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسٹیکٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اس کے پیچھے نیٹیو ہرپ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور اس لاعلمی کو ہم جو ہیں وہ اپنا علم سمجھتے ہیں تو اللہ کی مرزی پھر کچھ نہیں کر سکتے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہرپ کے ذریعے علاج کرنا چاہیں ہیپیٹائٹس سیکر تو ان کا بھی علاج ممکن ہے اور وہ بڑی اچھی طرح سے اس سے صحتیاب ہو سکتے ہیں سو فیصد ممکن ہے میں الحمدللہ آج یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں WHO سے میرا ایگریمنٹ اب ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ جو اگلی فصل آئے گی وہ WHO سٹینڈرڈ کی آئے گی اس کے اندر سلیم آئرین جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے اس سے بہتر پاکستان میں میں نے نکال کے دیا ہے انشاءاللہ اللہ نیکس ٹائم دو ہزار پیشنٹس کے ریسرچ کے ساتھ میں مارکٹ میں آؤں گا دو سال مجھے چاہیے میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ سٹارٹ جو ہے وہ میرا وہ ہے کہ جہاں پر میرے جو ساتھ لوگ ہیں وہ دنیا کے بہترین پڑے لکھے لوگ ہیں ان میں ایم ایس امریکہ سے کیے ہوئے لوگ ہیں اس میں ریسرچ فیلوز ہیں وہ تمام کے تمام میرے ساتھ ریسرچ کر رہے ہیں اچھا آپ وہ شیئر کریں گے کچھ تھوڑا سا یہاں پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ کیا کریں کیونکہ عموما لوگ علاج کرا کرا کے تھک جاتے ہیں اس کی کامپلیکیشنز پیدا ہونی شروع جاتی ہیں دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع جاتے ہیں لیکن مرس سے نجات چاہے وہ نہیں ممکن ہوتی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ صرف ایک جملہ کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں الوپیتک is the best care but has no cure یہ میرا موٹو ہے اور یہ میں اس کو جب چاہیں میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ آج تک الوپیتی میں کسی بھی چیز کا cure نہیں ہے صرف care ہے اور وہ care کیوں ہے اس کے پیچے بہت بڑی کہانی ہے خیر میں اس کہانی میں نہیں جا رہا لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ ملک تھسل کو ایک مطبع پڑھ لیں ملک تھسل سلیبیا میرینیم ہے اس کا ایکسٹیکٹ سلیمائرن ہے سلیمائرن اس وقت پوری دنیا میں لیور کے حوالے سے سب سے بڑی دوا ہے اور اگر ہم سلیمائرن کو صحیح طور پر یوز کر لیں تو پھر definitely ہم ہپٹائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیور کی ایکٹیویٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں دنیا کے علم کو حاصل کر لیجئے انشاءاللہ آپ مجھ پر تو کبھی اعتراض نہیں کریں گے آپ پر تو اعتراض ہم کر بھی نہیں رہے میں تو ویسے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ باتیں کی آنکھیں سننے کو ملتی ہیں اچھا اب یہ جو ہپٹائٹس اے بی اے سی میں سفر کرتی ہیں جو لوگ سب کے لیے یہ ملک تھسل جو ہے ملک تھسل کا بنیادی کام ری پروڈکشن آف سیلز ہے صحیح لہٰذا وہ ہر ہپٹائٹس کے حوالے سے استعمال کی جا سکتی ہے ایوین اس کے بارے میں کراچی انیورسٹی کی ایک کتاب ہے جس میں باقاعدہ ریسرچ کی گئی ہے کہ یہ ہپٹائٹس بی کے لیے بھی ہیلپفل ہو سکتی ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اور اگر فرض کرنے کے یہ غلط ہے تو کراچی انیورسٹی والوں کا غلط پکڑ لیجئے میرا اچھا تو ملک تھسل کی اس طرح سے استعمال کی نہیں ملک تھسل پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اس کی نام سے ملے گا؟ ملتی حاصل کے نام سے ملتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ملتی حاصل پاکستان میں جتنا ہے شاید پوری دنیا میں اتنی مقام بے بہت زیادہ نہ ہو پاکستان میں ہے اور پاکستان کا سٹینڈر جو ہے وہ پوری دنیا کا 0.2% اس کے اندر سلیم آرین ہے لیکن پاکستان میں ہے اس کے اندر 0.7% سلیم آرین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا حسان ہے شاید ہماری ضرورت زیادہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ملک میں کچھ زیادہ کھائے اچھے کتنی کوئنٹیٹی ہے کتنی مقدار میں کھائیں وہ یہ بنیادی طور پر جو اس کی تھیرپیٹک ڈوز انٹرنیشنلی ریکومنڈ کی گئی ہے وہ 200 میلی گرام بی ڈی ہے یعنی 200 میلی گرام روزانہ دن میں دو بار بی ڈی یعنی بیڈ انڈ ڈینر بی ڈی ایسے سمور ہے بریک فاس انڈ ڈینر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دن میں دو مرتبہ لینے والی دبا صحیح صبح اور رات تو صبح اور رات لینے کے لیے اگر 200 میلی گرام تھیرپیٹک ڈوز ہے تو اگر ہم روز شکل میں لے رہے ہیں تو اس کو تقریباً 5-6 گرام کے قریب اس کی مقدار بنتی ہے پانچ سے لے کر 6 گرام یعنی ایک ٹیول سپون پاوڈر کے شکل میں یہ صبح اور شام دن میں دو ٹائم لیا جائے تو ہرپٹائٹس کے حوالے سے مرز سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ہم انکریز کر سکتے ہیں اور اس میں بہت تیزی کے ساتھ واپسی ہوتی ہے اور الحمدللہ مانے یا نہ مانے ابھی لوگوں کی بات ہے لیکن یہ کہ میرے پاس اب اللہ کا شکریہ اپٹائٹس سی کو نیگٹیو کرنے والے پیشنٹس کے مقدار بہت زیادہ ہے میں اس کا ڈیٹا بنا رہا ہوں جس طرح سائنٹیفک ریسرچ کی دنیا کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے حساب سے اسی سٹینڈرٹ پر میں تمام چیزیں جمع کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور جمع کر رہا ہوں لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ وہ لوگ جو انٹریفران لگانے کے بعد ریلیپس پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں میں ان کا بھی ڈیٹا بنا رہا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا کہ انٹریفران کیا کرتا ہے اور ملک حاصل کیا کرتا ہے اچھا واو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہار پیٹ بھی لیا رہا سکتا ہے اور صبح اگر ناشتے کی ٹائم لے رہے ہیں تو بلکل ناشتہ کر کے لیے بلکل نہار مول لے سکتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ایک افیکٹیو چیز ہے کسی بھی بوٹی کے اندر جو ہوتی ہے اللہ نے موقع دیا تو کسی دن ایک پروگرام کروں گا صرف گلاب کی پتی پر اور صرف گلاب کی ایک پتی پر آپ یقین کریں کہ ریسرچ کمپریٹ نہیں ہوگی شاید آپ کا گھنٹا گزر جائے ملک حاصل میں جو نیوٹلائزیشن ایجنٹس ہیں اللہ کی طرف سے وہ اسی کے اندر ہیں اور ایز ریکوائیڈ دا پرسن وہ تمام چیزیں جو اس کا نیوٹل کرتی چلی جاتی ہیں اور کے سائیڈ افیکٹس کبھی نہیں پیدا ہونی دیتی صحیح یہ اللہ کا نظام ہے اور یہی جڑی بوٹیوں کی خوبی ہے کہ انہی کے اندر ان کی انٹی ڈوپس موجود ہوتی ہے بلکل ٹی